بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز hope you're in fine feather may the almighty encompass us with his benevolence and save us all in our country پاکستان from unanticipated calamities and pitfalls امین ویورز ہم جب بھی تربوس کھاتے ہیں اس کے چھلکیں ہم پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے تربوس کے چھلکیں پھینکنے نہیں ہے اس لئے کہ ان سے بہت سی ریسیپیس بنائی جا سکتی ہیں آج میں تربوس کے چھلکوں سے ایک ایسی شاندار ریسیپی بنانا سکھا رہی ہوں جو آپ کی باقی ریسیپیس میں کام آئے گی اور انشاءاللہ ان فیوٹر میں تربوس کے چھلکوں سے اور بھی ریسیپیس آپ کو دوں گی ان چھلکوں پر تربوس کا تھوڑا تھوڑا سا پلپ لگاوا سب سے پہلے آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو 3 سے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیجئے تاکہ اس کی کٹنگ میں آپ کو آسانی ہو اب کسی شاپ نائف سے آپ نے ان کو پیل کرنا ہے ان کا یہ جو گرین پارٹ ہے نا یہ ہارڈ ہوتا ہے اس کو ریموف کرنا ہے بٹ کیرفل ہی کرنا ہے آپ کے ہاتھ پہ نہ یہ نائف لگ جائے اس کے بعد اس کا یہ جو وائٹ پارٹ رہ جائے گا اس کو آپ نے ورٹیکل ہی کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے کیوبز کٹنے ہیں ہیوے لک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز آپ نے اس کے کٹ کرنے ہیں یو کین سی ناو کہ میرے پاس ایک میڈیم سائز کا تربوس تھا اور اس سے کتنے زیادہ کیوبز میں نے کٹ کر لیا بڑے سائز کے تربوس کے تو اس سے بھی زیادہ کٹ ہوں گے چھلکوں کے ساتھ لگا رہنے دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ڈسٹ پین میں چلا جاتا ہے اب ایک رسپلینڈنٹ سے پین میں آپ نے پانی لینا ہے اتنا کہ جتنے میں یہ جو ہم نے تربوس کے کیوبز کٹے ہیں یہ پوری طرح سے ڈپ ہو جائیں اب آپ فلیم ہائے کر دیجئے اور اس پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے جب یہ اُبلنے کے قریب آجا تو یہ کیوبز اس میں شفٹ کر دیجئے اب ان کو ہلائیے اور تھوڑی دیر کے لیے کوک ہونے دیجئے فلیم آپ نے ہائے ہی رکھنا ہے اور جناب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ریسیبی کو لرن کر سکیں تھوڑی دیر کوک ہونے کے بعد یہ کیوبز ٹرانسپینٹ ہونے لگیں گے جب یہ ٹرانسپینٹ ہونے لگیں تو آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ٹرانسپینٹ ہونے لگیں تو ان کی ٹرانسپینٹ زیادہ کلیر نظر آئے گی یہ دیکھیں اب ان پر تھنڈا پانی ڈال کر ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے اب ایک خوبصورت سا سکیلٹ لیجئے اس میں آپ نے ون فورت کپ پانی ایٹ کرنا ہے جسٹ ون فورت کپ زیادہ نہیں ایٹ کرنا اس کے اندر آپ نے ون کپ شوگر ایٹ کرنی ہے اور یہ میرے پاس کیوڑا ایسنس ہے یہ بہت سی چیزوں میں ڈلتا ہے خوشپو کے لیے یا آپ نے تین سے چار ڈروپس اس میں ڈال لیں اس کے بعد آپ اس کو سٹر کیجئے اور یہ ساری چینی ہم نے اس میں میلٹ کرنی ہے پھر یہ اس کی چاشنی ریڈی ہو جائے گی بریانی میں روح افزا یا جامع شیری میں یہ جو ایک مزے کا ارومہ آ رہا ہوتا ہے یہ کیوڑا ایسنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ان میں کیوڑا ایسنس ڈلتا ہے جب اس میں بابلز آنے لگے ہیں اور یہ چینی اس کی دیکھیں ساری میلٹ ہو گئی ہے تو یہ چاشنی ہماری ریڈی ہے اب آپ فلیم آف کر دیں اور یہ جو کیوڈز ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کو اچھے سے سٹر کیجئے تاکہ چاشنی اس میں ایبزورب ہو جائے اب ان کیوڈز کو اپنے سکیلٹ میں اس طرح سے سپریٹ کر دیجئے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹس کور کر کے رکھ دیجئے تاکہ یہ چاشنی ان میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے 15 منٹس کے بعد خوبصورت سے 3 منی بالز لیجئے اور ان کیوڈز کو ان میں ایڈ کر دیجئے اب یہ 3 پارٹس میں evenly divide ہو چکے ہیں ان کے اندر اب آپ نے کلرز کی ایڈیشن کرنی ہے ایک بال میں میں ییلو کلر ایڈ کر رہی ہوں دوسرے والے بال میں ریڈ کلر اور تھرڈ والے بال میں گرین کلر ایڈ کر رہی ہوں کلرز ایڈ کرنے کے بعد یہ ہماری سویٹ جس کو پیٹھا بھی کہتے ہیں ریڈی ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر کلر بھی چھوڑیں گی اس لئے آپ ان کو فین کے نیچے یا دھوپ میں ڈرائی کر لیجئے اور جناب یہ دیکھئے ڈرائی کرنے کے بعد ہماری سویٹ اب آپ اس کو زردے میں ڈرائی کرنے کے بعد کیک میں ڈرائی کرنے کے بعد کسی بھی سویٹ جس میں اس کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی